صاحب جی میں نوکری نہیں کر سکتا اب اور مجھے اپنے پنڈ واپس جانا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر احمد شازے کہہ رہا تھا کیوں شبیر تم اتنے سالوں سے یہاں ہو تم پر ہمیں یقین ہے احمد شانہ شفقت سے اپنے چوکیدار کے کندے پر ہاتھ رکھا صاحب جی میری ماں اور بہن پنڈ میں اکیلی رہتی ہیں بہن جوان ہے ماں بھوڑی ہے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہم چھوٹے لوگوں کے تسا اب ہمیں اجازت دو شبیر ایک افتی کی چھٹی کاٹ کر واپس شہر پہنچا تھا لیکن اس کا ذہن وہیں اٹکا تھا اس کی جوان بہن اور بھوڑی ماں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بہن کے ہاتھ پی لے کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی اتنی سکت نہیں تھی اس میں گریبوں کے لئے کون سا رشتے پڑے ہوتے ہیں اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں کوئی محنت مزدوری کر لے گا لیکن بہن کی اسمت اور عبرو کی حفاظت کرے گا احمد شاہ نے اسی انداز شبکت و محبت میں بولا شبیر اپنی فیملی کو بھی یہیں لے آؤ لیکن میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا شچو پنج میں متعلق شبیر کو جب اتنی بڑی پیشکش ہوئی تو ٹھکرا نہ سکا اگلی ہی ہفتے شبیر میاں بما اپنے ایلویال آ گئے احمد شاہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لیتے تھے کمارے تھے محبت کبھی ہوئی نہ تھی ماں باپ تھے نہیں سو فلال شادی کے اثار نہ تھے ہوا چل رہی تھی گرمی اپنے اروج پر تھی لیکن شام کی اس ہوا نے حبس کو ختم کر دیا تھا احمد شاہ ملازم کو کافی کہہ کر باہر لون میں آ گئے پولوں کی خوشبو سبزے کی تاز کی دن پھر کے تھکاوت کو زائل کر دینے کے لیے کافی تھی ان کی تائرانہ نگاہ اردگرد کا جائزہ لیتی ہوئی لون کو کونے میں جا کر رک گئی پتلی کمر جوڑے کی صورت میں بندے ہوئے بال اس پر سرائی سی ساملی گردن وہ لون میں کنارے پر پیر پساڑے بیٹھی تھی اس بات سے بے خبر کہ کسی ایسے کی نظر کے حسار میں ہے جو اسے یہاں کی ملکہ بنا سکتا ہے اس کی کمر احمد شاہ کی جانب تھی انہیں یہاں آئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اکتیار احمد شاہ کے قدم لون کے اس حصے کی جانب اٹھنے لگے اس حصے میں کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو اجازت تھی کیونکہ وہاں پر لگے پھول سب سے زیادہ خوبصورت اور بھائر سے احمد شاہ کے شوق باغبانی کو پورا کرنے کے لئے منگوائے تھے ان سارے پھولوں میں آج ایک نیا پھول تھا جس پر احمد شاہ نسار ہو چکے تھے وہ بے اکتیار ہو گئے تھے کون ہیں آپ اور اس آواز کے ساتھ گویا اس دو شزہ کو دو سو بیس وارٹ کا کرنٹ لگا تھا وہ جلدی سے کھڑی ہوئی آنچل جو کچھ دیر پہلے زمین پر تھا اب اس کے سر پر تھا ہاتھ سامنے بندے تھے سسسس آپ جی وہ میں تو بس ویسے کیا نام ہے آپ کا آپ شبیر کی بہن ہیں نا مزید کیے جانے والے سوال زکیہ کو مزید کنفیوز کر گئے تھے ساب جی ہاں جی میں شبیر کی بہن ہوں میرا نام زکیہ ہے اس کے لیجے سے پریشانی آیا تھی اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور حق لاتا لے جا ایمہ شاہ کو محفوظ کر رہا تھا جھیل سے آنکھوں میں کاجل کافی گہرہ ڈالا گیا تھا اس کا حسن بتا رہا تھا کہ قاتل حسینہ کو خود سے بے پناہ محبت اور سجنے سمرنے کا بہت شوق ہے اچھا تو زکیہ کیا کرتی ہے شرارت سے برپول لے جا مرد ہی ہی ایسی شخصت کے اس کی فطرت میں عورت کو پریشان کرنا پریشانی ذہنی قدر نہیں بلکہ بلاوجہ مزاق اور اس کے شرمیلہ اور ججکتے جوابات سے محفوظ ہونے کے لئے مزید سوالات کرنا شامل ہے ایمہ شاہ ایک وجہ شخصیت اور سنجیدہ مزاج کے حامل انسان میں آج یہ فطری عمل اُبر رہا تھا اور نیلے پر دھیلا یہ کہ آج موسم بھی اور مزاج بھی خوشگوار تھے کچھ نہیں صاحب جی بس کوارٹر دیا آپ نے مہربانی سارا دن بیبے کی کہ دیکھ بھال کرتی ہوں تو یہاں پر کیوں آئی ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں لون کیسے میں آنا مانا ہے شرارت سے ایک اور سوال داگا گیا اور وہ جیسے ایک بار پھر کرنٹ لگنے پر اس نے چست لگائی اور لون سے باہر فرش پر آ کر کھڑی ہو گئی جوتی سے بے آر ساملے سٹول لیکن بے داگ اور ساف سترے پیر شام کا وقت تھا لیکن جون جلائے کی اس تپا دینے والی گرمی کے باعث سنگی مرمر کا بنا یہ فرش ابھی تک عدد کو اپنے اندر سم ہوئے تھے اب ایمہ شاہ کی نگاہ اس کے قدموں کی جانب تھی جنہیں وہ جلنے پر کبھی ہلکا سا اٹھاتی کبھی ایک دوسرے کے اوپر رگڑ تھی لیکن اس نے ایک نگاہ بھی اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا ایمہ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ جوتے پہنو اور اپنے کمرے میں جاؤ وہ تو جیسے جان بچی سو لاکھوں پائے جوتا وہیں چھوڑا اور کوارٹرز کی طرف بھاگ گئی ایمہ شاہ کی چہرے پر ہلکی سی مسکرات پھیل گئی اور یہ مناظر زویا بیگم کی نظروں نے فوراں دیکھ لئے تھے سچ کہتے ہیں محبت جب ہوتی ہے تو خود کو بعد میں بتا چلتا ہے پہلے سارے شہر کو علم ہو جاتا ہے سنو جو پھول بھیجو محبت کے تو ذرا چھپ کر ہی بھیجنا یہاں شہر کا شہر دشمن ہے اعلان محبت کر ڈالے گا بلیک کار مین گیٹ پر آ کر رکی فرن گیٹ کھلا درائیور اترا اور آ کر بیک سیٹ کا دروازہ کھلا اس کے ادھائیں ایسی کہ کسی کو بھی غیل کر جائیں لیکن جس کی مطلاشی تھی وہ تو سنم تھا پہلے ہی کسی اور کا تھا خوا مخوا اپنے آپ کو خپا رہی تھی اسکن ٹائٹ جینز اور ریٹ چیک کی شرٹ پہنے اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہ چوکدار تک آئی کیا یہ مسٹر سالم شاہ کا گھر ہے سن گلاسز کو بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ چوکدار سے پوچھ رہی تھی اور چوکدار اسے سر سے پیر تک گھور رہا تھا جی بی بی اور صاحب گھر پر نہیں کوئی بات نہیں مجھے اندر جانا ہے دیکھیں بی بی بیگم صاحبہ سے اجازت لینا ہوگی آپ انتظار کریں تب تک مائے فٹ وہ زیر لب بڑھ بڑھائی کیا مطلب انتظار تمہیں بھی پتا ہے میں کون ہوں ہینا اسد ہوں میں اور تمہاری میم صاحبہ نے ہی بلایا ہے میم صاحبہ کو کافی چبا کرادہ کیا تھا اور وہ اپنے اوپر خاصوصی دباؤ دیا تھا بائی داوے میں تمہیں کیوں بتانے لگی تمہیں ایک کام کرو میرا سمان اتروا کر گاڑی سے اندر لے آؤ چوکدار ججکتے ہوئے دروازہ کھول کر اسے اندر بھیج دیا اوہ تو آنٹی زویا کا گھر یہ ہے اب بھی بالکل بے صحیح وہ خیال کر دینے والی ادائیں دکھاتی ہوئی لانچ میں داخل ہوئی تو زویا بیگم نے ایک مسکان کے ساتھ اسے ریسیف کیا میری پرنسس کیسی ہو میں ٹھیک آپ کیسی ہیں آنٹی آؤ اندر چلے میں کب سے انتظار کر رہی تھی ہینا بیٹا ماما کیسی ہے میری اکلوتی سہلی اور وہ بھی پلدیر چاکر صدار گئی ہے گویا پیچھے کوئی بچا ہینا ہو حال اوال کے بعد ان دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی ایکچلی آنٹی ماما اور باقی بہن بھائی سب امریکہ میں سیٹل ہیں بس مجھے پاکستان سے محبت ہے سب کو چھوڑ کر یہاں آ گئی رات ماما کا فون آیا کہنے لگی آپ بہت نراز ہو رہی ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہوسٹل میں کیوں رہ رہی ہوں میری تو گویا عید ہو گئی پانچوں انگلیاں گھی میں سر خڑائی میں رات و رات ویکنگ کی اور آ گئی ہوسٹل میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا ہاں تو ٹھیک ہی کہا تھا میں نے بھلا اپنوں کے ہوتے ہوئے کیوں ہوسٹل میں اتنا بڑا گھر ہے اور لوگ ہی کتنے آشر میں سمیہ اور سالم صاحب آپ سے یہی رہو گی پریشان نہیں ہوں آنٹی میں سامان لے آئی ہوں آپ سے یہی رہوں گی پتہ ہے بہت چھوٹی تھی جب یہاں آئی تھی لیکن یہ گھر یہاں کے درو دیوار مجھے یاد ہے آج بھی ہینہ اردو بہت اچھی بول لیتی ہو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یو ایس سے آئی ہو آنٹی میں نے پاکستان کو کبھی دل سے نکالا ہی نہیں میرا بہت کچھ یہی کا ہو کر رہ گیا تھا کیسے بھول سکتی ہوں میں تو شادی بھی پاکستان کروانی ہے حیرت اے لڑکی زویا بیگم نے شرارتی مسکنات اور حیرت صحابرو اچھ کرتے ہوئے کہا پچھلے پرانے قصیدی چلتے رہے اسی اصنا میں کیٹ پر ہورن ہوا تو زویا بیگم کہنے لگی لو آ گیا ہے آشر اس نام کے ساتھ گویا اسے اپنی دھڑکنے کانوں میں صدائی دینے لگی بے شمار سوالات کیا وہ مجھے پیچھان لے گا کیا اسے میں یاد ہوں گی کہ میری ایک دوست تھی اور سب سے زیادہ ستائے جانے والا سوال وہ اب بھی اتنا ہی خوبصورت ہو گیا کیا کیسا ہوگا وہ وہ یہ سب سوال اس کے ذہن میں یورش کر رہے تھے ڈرائنگ روم کے دروازے کے جانب اس کی پیٹ تھی وہ آنے والے کو دیکھ نہ سکی ماں نے اپنے لال کے لئے باہیں پھلائی تو وہ آگے بڑھایا بڑھتے ہوئی درکنوں کے ساتھ ہینا اسد نے جو ہی چہرے کو موڑ کر دیکھا تو گویا پورے کا پورا گھر اس کے سر پر آگی رہا ہو اشر جو اپنی ماں کی جانب پر رہا تھا وہیں رک گیا اے چھپکلی وہ با آواز بلند بولا تھا اشر تم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اشر کے ماتے کی رگیں اُبھرنے لگیں اور زویا بیگم ان دونوں کو دیکھنے لگیں یہاں کیا کر رہی ہو پہلے اینورسٹری پھر موبائل اور اب گھر پہنچ گئی مسئلہ کیا ہے کیوں آئی ہو ماما آپ اجنبیوں کو کیوں بلاتی ہیں اندر کدھر ہے گارڈ اس کی تو میں چھٹی کرواتا ہوں وہ غصے میں چھیک رہا تھا وجہ شخصت کا احامل اشر کبھی نہیں چھیکتا تھا اسے بہت کام غصہ کرتے دیکھا گیا تھا ہاں بلہ کا زدی ضرور تھا ہائے اشر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں رہتے ہو تم وہ اشر ہو جسے میں بچپن چاہتی ہوں گیٹ آؤٹ زویا بیگم نے معاملہ بگٹا ہوا دیکھا تو اشر کو بیٹنے کا کہا اور اسے بتایا کہ یہ ان کی دوست میرا کی بیٹی ہی نہ ہے میں نہیں جانتی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ طریقہ یہ تجزیب نہیں سکھائی معافی مانگو زویا بیگم نے سکتی سے کہا نہیں نہیں آنٹی کوئی بات نہیں آپ ایسا نہیں کریں مجھے اچھا نہیں لگے گا بس مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل گئی ہے یہ کافی ہے آپ لوگ باتیں کریں میں سمیہ سے مل آؤں کیا مطلب رہنے کی اجازت اشر کی رگیں گویا پھٹنے کو تھی زویا بیگم حیرت سے بیٹے کو تک جا رہی تھی اشر ایسا مت کرو جان مادر مکری عزت کا خیال کرو اور وہیں بیٹ گئی تھی میں زبان دے چکی ہوں اچھا ٹھیک ہے رہ لے لیکن میرے کمرے کے آس پاس بھی نہ بھٹکے ماں بیٹے کی کچھ دے کی بیشت اقرار کے بعد زویا بیگم بیٹے کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی انہیں اپنے بیٹے کو مجنوب اننے سے روکنے کے لیے ایک کاریگر ہتھیار مل گیا تھا ہتھیار بھی ایسا جو خود کو بارزہ و خوشی پیش کر چکا تھا ہینہ آسد سے ہینہ اشر کرنے کے لیے انہیں کوشش کرنی تھی اب ہینہ کے ساتھ مل کر آخر ایک نیچ عورت کی تربیہ تیاف تھا اور ایک گیر خون جو گود لیا گیا ہو نہ جانا حرام ہو یا حلال کیسے اپنی گھر اور اپنی نئی نسل کیلئے بطور ماں چون سکتی تھی وہ احمل کو احمل اشر نہیں بننے دے سکتی تھی کبھی بھی بلیک فراغ پر سلور کلر کا کام اور اس پر اس کا انہابی حسن بالکل رات چاند اور ستانوں کی تشبیہ لگ رہا تھا سیاہ گھٹاؤں کو ہلکے جھوڑے کی مانند بادہ تھا احمل بیٹا کتنی دیر زکیہ بیگم نے آواز دی تو وہ دپٹہ کاندے پر سیٹ کرتے ہوئے بولی بس آئی ماما آپ کے اتایابو کا فون آ رہا ہے سب ویٹ کر رہے ہیں بیٹا جی جلدی چلو بس ماما میں آئی دور لگا کر بہار رائے اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی وہ دروازے سے بہار رائے گاڑی میں بیٹھے ہی اس کے ذہن کی سکرین پر ایک ہفتہ پہلے کے مناظر گردش کرنے لگے گبراہت اس کے چہرے سے آیا تھی آر یو اوکے احمد شاہ نے محبت اور فکرمندی کے ملے جلے انداز میں پوچھا جی جی پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں سالم شاہ کے پورچ میں جا کر گاڑی رکی مہمانوں کی کافی گیما گیمی تھی سالم شاہ نے اپنے بھائی اور بھابی کے علاوہ اپنی کلوتی بتی جی کی خیلیت کی خوشی میں خاندان مہر کو دعوت پر مدو کیا تھا دستر خواہ باہر لون میں سجدہ اندیرہ ہلکہ ہلکہ پھیلا تھا لیکن گارڈن لیمپ چل رہے تھے برکی کمکموں کی اس روشنی میں رات کے اس پہنم بھی دن قصد ساما تھا سالم شاہ اور احمد شاہ کی کلوتی بہن ردہ بی بما اہلہ احیال مدو تھی ایک بیٹے ولید اور ایک بیٹی نمیرہ ان کی کل کائنات یعنی اولاد تھے شوہر وفات پا چکے تھے لیکن وراست اتنی چھوڑ گئے تھے کہ وہ کچھ بھی کام کاش کیے بغیر اپنے بچوں کو ان کی پیروں پر خڑا کر سکتی تھی احمد میں ان کی جان بستی تھی ولید ایک وجیہ شخصیت کا حامل انسان ضرور تھا مگر خلاف شخصیت ہسپنگ اور بہت جلد گل جانے والا شخص تھا دلوں کی خدا جانے مگر ردہ پوپو کے احمد کی جانے وجان کے باعث سب کہانیاں گڑے ہوئے تھے احمد شاہ کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو سب اس طرف متوجہ ہو گئے احمد گاڑی سے باہر آئی تو گویا لمے تھم سے گئے تھے سنسناتی ہوا اس سردی کے موسم میں جب جگہ جگہ حرارت کے لئے ریٹرز اور انگیتیوں کا انتظام ہو تب بھی جسم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی پوپو اور ردہ تو اس کی جانب دونی تھی میری گڑیا بلکل چاند جیسی کہاں سے لے آئی ہو اتنا حسن ہائے صدقے واری ولید اور رشر دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے مگر پوپو کی آواز سن کر وہ بھی متوجہ ہو گئے وہاں موجود ہر فرط کی نگاہوں کا مرکز احمد شاہ تھی گویا حسن یا ختم ہو گیا ہو زویا بیگم ہینہ سے باتیں کرتی باہر آئیں تو مو بسور کر بولی لو جی آگئی مہرانی ہینہ نے گھٹنوں تکاتا پنگ کرتا اور بلو جینز زیب تن کیا تھا آنٹی احمل ہے جسے شاکار حسن کا نام دیا جاتا ہے وہ آنکھوں کو مزید پھلا کر بولی تھی آپ کے خاندان میں ہوں سنیری آنکھیں سیاہ ظلفے ستوان آگ چوڑے گال دودیا بیدھا گرنگت چوڑی پیشانی گیری سوچ پر مبتلا ہینہ اس کے خدخال کا گیرہ جائزہ لے رہی تھی اسے تو بیوٹی کوئن کا ایوارڈ ملنا چاہیے احمل گڑیا پانی تو لاؤ ذرا اندر سے اور اپنی تائی امی کو بلا کر لے آؤ سارے مہمان چلے گئی تو ریدہ پپو نے احمل سے کہا تینوں فیملیز باہر آگ کیا لاؤ کے اردگرد بیٹی تھی احمل اٹھی اور اندر کی جانب چل دی اشر معمولی سا بہانہ بنا کر اٹھا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کرنے کے انداز میں گویا برف اس پر انڈیل گیا ہو اس کے اٹھتے قدموں کی رفتات سست ہو گئی احمی چھت پر آؤ احمل پانی لے کر زویا بیگم کو بلاوہ دے کر ریدہ پپو کے پاس آئی اس کی نگاہ بار بار چھت کی جانب اٹھ رہی تھی سڑو کھڑوس عجیب بندر پتہ نہیں کیا ہے وہ اسے دل میں بیسیوں الکبات زین پل سے نماز تھی رہی ریدہ پپو نے اس کا ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا پپو میں کچھ دیل لیٹوں گی تھک گئی ہوں ریدہ بیگم نے محبت سے ماتا چھوما تو زکیہ بیگم اسکرا دی جاؤ میری بچی آرام کرو وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شش و پنج میں مطلع ہو کر وہ رہداری اور لانچ میں عبور کر کے زینے کے دے کر رہی تھی اسے اپنی بے تلطیب دھڑکنیں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی چھٹی حص اس نے نہ جانے کا کہہ رہی تھی لیکن تجسس اسے کیچ رہا تھا آخری زینے پر قدم رکھ کر اس نے گھیری سانس لی اور آکے بند کر کے دروازہ کھول دیا آئیے مس اعمل ایک عجیب انداز وہ انسان جس نے کبھی بات تک نہیں کی تھی آج اس سے مخاطب تھا اعمل کیسی ہیں آپ اشیر نے محبت بھرے انداز میں نہ اسی مخاطب کیا بلکہ اس کا حالے وال بھی دریافت کر رہا تھا اس کی بے تلطیب دھڑکنیں اسے بتا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے وہ کیا کہنے والا ہے اعمل کی دھڑکنیں اس سے چگلی کھا رہی تھی مگر وہ سنی انسنی کر رہی تھی محبت کے اس خاموش لمحے میں اسے اقرار سننا تھا ایسے شخص سے جو بس اس سے دیکھتا تھا وہ بھی بے تہاشا بولتا کچھ نہیں تھا اعمل آپ کو کچھ دکھانا تھا آئیں ذرا آگے جانتا ہوں آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گی کسی بات کا کوئی بات نہیں ایمی اسی نام سے آپ کو سب بلاتے ہیں نا پیار سے ایمی آپ مجھ جواب دیں کوئی بات نہیں لیکن کچھ عرصہ میں بولوں گا آپ سنیں گی ایک دن آپ بولیں گی اور میں سنوں گا جانتا ہوں بہت بولتی ہیں وہ ہاتھ بانے سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ بول رہا تھا اعمل وہ دیکھو بادلوں سے جھاکتا ہوا چودوی کا چان اور اس کے گرد بے شمار ستارے اعمل دیکھو وہ چان اعمل کے نہ دیکھنے پر اس نے محبت اس کی تھوڑی کو اوپر کیا اس کا لرستہ وجود احساسات سے آری چہرہ جکی آنکھیں بلکل کوئی آسمانی پر ہی لگ رہی تھی آپ میری ہیں فقط اعمل اس نے اعمل کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس کا چہرہ مزید سرک ہو گیا اعمل میری بچپن کی معصوم محبت اس چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے میرے رب نے آپ کو ہمیشہ سے خوبصورت توڑوں کلم بہادوں سب روشنائیاں لکھ کر حسن تیرا کے حسن تمام ہوا اعمل آپ کی محبت اور عشق میں مجنو ہوں رانجہ ہوں فرہاد ہوں سب ہوں اعمل لیکن صرف آپ کے لئے ہر داستان آدوری تھی لیکن میں ہماری داستان مکمل کروں گا مکملی انگلی اٹھا کر اعمل نے اپنے لبوں پر رکھ دی اشارہ تھا کہ بس کردو اشر اعمل آپ بلکل اپنے نام جیسی ہیں جیسے آپ کا نام کا مطلب ہے خواہش بلکل ویسی ہی ہیں آپ کہ ہر کوئی آپ کی خواہش کرے ہر کوئی تمنا کرے اعمل کبھی بھی خواہشیں ساری اور ہر کسی کی پوری نہیں ہوتی دعا کرنا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے اعمل محبت میں محبوب کی مرضی جانا ضروری ہے مگر میں نہیں پوچھوں گا ایمی جب میری ہو جائے گی نہ میری محرم تب پوچھوں گا پھر بتانا اس کا نازک وجود لرز رہا تھا رکھ سار سرک تھے اور دھڑکنیں ایسے تھی گویا پورا شہر سن رہا ہو اشر نیچے جاؤ زویا بیگم اپنے لادلے کی ساری گفتگو سن چکی تھی سبر کا پیوانہ لبریز ہوا تو وہ ایک دم دھاڑی تھی وہ دل جو ایک لمحے میں اشر کی محبت میں دھڑکا تھا سہم سا گیا تھا تائی امی آپ وہ وہ ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کا نرم و نازک گال لال کر گیا اشر جو اب تک صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم سے آگے بڑھا ماما اب ہاتھ مت اٹھائیے گا اشر جاؤ اس کی سنیری آنکھیں آسو سے لبریز اس کی معصومیت کو مزید زیادہ کر رہی تھی نہیں میں ایسے نہیں جارہا آپ جائیں بیٹے کی آواز اور لے جات سنگا زویا بیگم دہل گئی تھی ممتہ پر چوٹ پڑی تھی بیٹا اس نیچ کے لیے پھر سے با آواز بلند بولا اوہ لڑکی یہ حسن یہ نام یہ پیسہ جائدات کچھ بھی تیرا نہیں تیرے تو ماں باپ بھی اپنے نہیں میرے بیٹے پر جادو کرتی ہو زویا بیگم کے انداز سنورت اور قدورت کا زہر جاگ بن کر نکل رہا تھا اور وہ ایک دم ساکھ تیران پر اشیان کبھی اشر اور کبھی تایمی کو دیکھ رہی تھی چند لمحے پہلے والے تھپڑ کو وہ بھول کر حیرت سے تایمی کے چہرے کو تک رہی تھی جہاں کچھ لمحے پہلے ایک انکشاف ہوا تھا وہ رکی نہیں تھی زینے پر زینے تے کرتی ہوئی وہ نیچے دوڑ گئی تھی جس کا کوئی اعتبار بھی نہ کریں ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکھی تھی آسو خوشک تھے تمہارے تو ماں باپ بھی اپنے نہیں اس کے ذہن میں مسلسل یلگار ہو رہی تھی ماما ہم چلے آسو جیسے خوشک تھے ایمل نے خاموشی سے جا کر ماما کے ایک آن میں سرگوشی کی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی زکیہ بیگم نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے تو سردت کا کہہ کر اس نے دروازہ بن کر لیا لباس تبدیل کیا اور اس خزا کے معنی ملچائے ہوئے زرد پتوں کے ساتھ اپنا دکھ باتنے کے لئے باہر چلی گئی جانتی تھی صبح سے پہلے کوئی باہر نہیں آئے گا لون میں خاموشی کے دیرے تھے زرد پتے ہر سو بکھ رہے تھے لگتا تھا اس کے ساتھ وہ بھی دکھ میں برابر کے شریک ہیں اس کا سنیرہ لباس سنیرے خزا کے بکھرے پتے اور اس کی پیلی پڑتی رنگت ہر چیز سردی کی تٹرٹی اور بھیگتی ہوئی اس طویل ذات کے اس پہل خاموشی تھی مگر احمل کیسس کیا تھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں دکھ تھا نفرت تھی گصہ اور ملال ہر چیز تھی وہ محبت جس کو اس نے محسوس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اس محبت کے اقرار سے آج اسے کیسا دھچکا لگا تھا تمہارے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں کیا وہ لاوارش تھی اگر اس کے ماں باپ نہیں تھے تو وہ کون تھی وہ گھٹنوں میں سردی ہے سکتے کے عالم میں اوز پڑتی گاز پر بیٹی تھی سردی سے اس کے ہاتھ پیر نیلے ہو رہے تھے اور رات رفتہ رفتہ سرک رہی تھی شاہ صاحب کیونہ احمد کا بیعہ کر دیا جائے زویا بیگم کافی کے مگ اٹھائے آ کر سالم شاہ کے پاس بیٹھ گئی سالم شاہ نے اکبار سے سرسلی سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا اچھے تو نظر میں ہے کوئی زویا بیگم کی خاموشی کا بگول جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اکبار تے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے معاملے کی سنگینی کا گویا جائزہ لینے کی کوشش کی اور کہا کہو زوئی کیا بات ہے میرا خیال ہے وہ زکیہ کو پسند کرتا ہے زکیہ ہیں کون زکیہ سالم شاہ نے حیرہ سے استفسار کیا وہ جو اکیدار کی بہن ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو شفٹ ہوئے ہیں ہمارے کوارٹر میں رہے رہے ہیں صحیح دیکھ لو اگر تمہیں مناسب لگتا ہے تو کر دو جب ایسی ہی بات ہے تو مجھے کیا اعتراض بھلا لیکن آپ کی نجات دیں گے اس سے شادی کی دیکھو زوئی وہ میرا بھائی ہے اس کی خوشی میری خوشی ہے مجھے کسی بات کا علم نہیں اگر ایک طویل عرصے کے اندیدار کے بعد کسی نے پہلی بار اس کے دل پر دستک دی ہے تو میں اس کی اس خوشی میں قطن رکاوٹ نہیں بنوں گا اور نہ آپ کو بننے دوں گا لیکن شاہ صاحب وہ تھرڈ کلاس لڑکی زوئی یہ مت بھول ہیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں You are also from middle class society سوسائیٹیز مانے نہیں رکھتی زویا انسانیت اور محبت اور خلوص مانے رکھتے ہیں آپ ہمارے اس سوسائیٹی میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں وہ بھی ہو جائے گی سالم شاہ نے سکت تاثرات دکھاتے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا اور ریلنگ پر آ کر تازہ ہوا میں گھیری سانسے لینے لگے شاہ صاحب زویا نے گری سانس لے کر بکارا مگر سالم صاحب مہو نظارہ تھے تائرانے محبت لون میں بیٹھے تھے سالم شاہ مسکرائے وہ پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو اتنا خوش دیکھ رہے تھے سو شبیر کو بلا کر احمد شاہ کے لئے رشتہ مانگنے کا تہیا کیا زویا تیاریاں شروع کر دو شادی کی صاحب جی بولو زکیہ احمد شاہ نے محبت سے کہا تھا صاحب جی آپ مجھ سے اسے باتیں کرتے ہیں اممہ مجھے ڈاڑتی ہے کہ بار بار بڑے صاحب جی کے گھر کی طرف نہ چایا کرو ہا 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 احمد شاہ کا با آواز کے کا بلند ہوا تھا زکیہ پریشان نہ ہو میری رانی یہ گھر تمہارا بھی ہے اچھا زکیہ نے نا سمجھی میں سر اسبات میں ہلا دیا صاحب جی اممہ کہہ رہی تھی کہ گاؤں میں میری جو کھالا رہتی ہے ہم اس سے ملنے جائیں گے اور گھر سے کچھ سامان بھی لانا ہے زکیہ ایک آج سے دوسرے ہاتھ پر دپٹہ مسلسل لپیٹ رہی تھی اچھا تو اپنی اممہ سے کہو کہ آپ سامان لے آئے سارا گاؤں والا گھر بیج دو یہاں شہر میں تم لوگوں کے لئے نیا گھر بنواتے ہیں لو صاحب جی آپ کیوں بنواؤ گے بھلا پر میں اممہ سے کہوں گی ضرور اب میں چلتی ہوں اممہ رہا دیکھتی ہوں گی یہ نہ ہو بھائی کو شکایت لگا دے وہ میری اچھا جاؤ میری زکیہ اپنا خیال کرا کھا کرو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا جی صاحب جی ضرور اور کسی ہرنی کی طرح اٹلاتی ہوئی اور چوکریاں بھرتی ہوئی کوارٹر کی طرف بھاگ گئی اس کی پازیبوں کی اور چوریوں کی ہلکی میٹھی چھنکار محول میں رس گھول رہی تھی احمد اوپر آؤ سالم شاہ نے ریلنگ سے پکارا تو احمد شاہ اوپر دوڑ گئے احمد شاہ ایک فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر محول سالم شاہ ثبت کر چکے تھے رات کو سوتے میں زکیہ بیگم کی اچانک آنکھ کھولی تو احمد کا رات والا پریشان چیرہ آنکھوں کے سامنے گردش کر گیا جوتا پہن کر فوراں اس کے کمری کی جانب دھوڑی بیٹی کو نہ پا کر ان کے دو ہاتھ پیر پھول گئے دوپٹے سے آری وہ الٹے قدموں کمری کی جانب دھوڑی احمد صاحب احمد نہیں ہیں اپنے کمرے میں احمد شاہ ایک نیند سر بڑا کروڑ بیٹے پیر گسیٹے اور دھوڑتے مجھوتا پینا اور لون کی جانب دھوڑے سامنے درک کے نیچے ایک ساکت وجود بیٹھا دکھا تھا زکیہ بیگم اور احمد شاہ کے سر پر گویا پورا شاہ ہاؤس آگ گرا ہو میری بچی میری چاند سے بچی کیا ہوا دونوں کے قدم اس کی جانب تھے بلکہ وہ چند قدم کی مساوت انہوں نے دوڑ کر دیکھی اس بلہ کی شدت اور سردی میں احمد کے نیلے پڑتے ہاتھ پاؤں اور اس کا بخار سے تپتا چہرہ انہیں دیلا دینے کے لئے کافی تھا مزیس شاہ کو تو اپنا ہوش نہیں تھا فورا احمد شاہ نے اس کانچ کی گڑیا کو باہوں میں بڑا اور لانچ میں لے گئے پیچھے پیچھے زکیہ بیگم بھی آگئی دھڑکہ نے کسی انہونی کے خوف سی بے ترتیب تھی گویا یا کوچھ برا ہو گیا ہے یا پھر ابھی ہونے والا ہے احمد نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا احمد اٹھو میری بچی اتنے میں تحجد کے آزان کی آوازیں محول میں گوجھنے لگی ایک عجیب سی رکت آمیز ادم سر شاروں چارہ تر بکھر گئی تھی باہ حضور زکیہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گل گئی تھی احمد رب کیریت فرما میری بچی کو کچھ نہ ہویا ہو رب رحم فرما ماما احمد بستر پر لیٹی سر کو دائیں بائیں جنبش دے رہی تھی کرانے کی مجتم آواز سن کر احمد شاہ جو قریب اس ہوئے پہ بیٹھے تھے پوراں اس کے پاس پوچے کہو بیٹا میری گڑیا کیا بات ہے محبت اور شفقت سے لبریس لیچے کے ساتھ ان کی انگلیاں اس کے لیشمی بالوں کو سلاتے ہوئے جنبش کر رہی تھی ماما بابا پانی نحیف سی آواز میں پکارا تھا احمد نے وہ ہوش میں آگئی تھی اور قدرے بہتر تھی کیا ہوا تا زکیہ بیگم نے جائے نماز دے کیا اور دوڑ کر آئی احمد شاہ نے اس کو کمر سے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑایا احمد بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی احمد دیکھو نہ یہ ٹھیک ہے پریشان اور نم آواز میں پوچھا زکیہ بیگم پریشان نہ ہو وہ ٹھیک ہے احمد شاہ نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا ماما میرے پاس بیٹھیں بابا آپ بھی مجھے کچھ بات کرنی ہے گویا رات بھر کی عزت کے بعد وہ نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ کیا کرنا ہے ماما بابا کہوں میری بچی کیا بات ہے کس لئے اتنی دے تک باہر بیٹھی رہی رات کو بھی آتے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیا آخر کیا بات ہے احمد شاہ نے محبت سے کہا ماں کی گود میں سر رکھے وہ محبت سے لیٹی تھی وہ خاموشی سے دبے قدموں کے ساتھ اشر کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی چلنے کا انداز بلکل چوروں کا ستا تھا اشر اس سب کے بعد جو کچھ عمل کے ساتھ ہوا بہت پریشان تھا رات بھی نہ جانے کے سپیر آنکھ لگی مگر اب ہینا کے دبے قدموں کی ہارٹ سے اس کی فوری آنکھ کھل گئی تھی مگر وہ سوتا بنا رہا جیسے اسے کچھ علم نہیں لا پرواہی اور لا علمی کے ثبوت کے طور پر اس نے کروٹ ضرور بدلی جس کے باعث ہینا کے قدموں کے ساتھ ہینا کی درکنوں کا بھی بریکر ڈاؤن ہو گیا تھا ہینا دبے قدموں آئی اور کمرے کا بگور جائزہ لینے لگی ایک طرف پرانے طرز کی خودی ہوئی لکڑی کا مضبوط پرانا مگر نفیس پلنگ پڑا تھا جس پر اشر صاحب برا جمان تھے پینٹ شدہ دیواروں پر مشرقی دیوار پر کچھ شیلف بنے تھے جس میں اشر کی کتابیں اس کے عدوی زوگ کی طبیعت کا ہونے کا پتہ دیتی تھی مگریبی دیوار پر بڑی سی علماری دیوار میں بنی تھی اس نے خاموشی اور نہایت رازداری سے علماری کا دروازہ کھولا سامنے واشروم تھا جس سے وہ علماری سمجھ رہی تھی وہ واشروم اور اشر کی وارڈروپ تھی ہینا کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی اور دوسری طرف اشر کا ضبط ختم ہو رہا تھا اس نے ایک جس لی اور ہینا کے وارڈروپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو فوراں جا لیا ہینا ہاتھ بھی مت لگانا سمجھی وہ دھاڑا تھا وہ بھی میڈم دھینا تھی بحث کیسے نہ کرتی کیوں سمجھتے کیا ہو خود کو وہ جو ابھی چلن ہمیں پہلے چوروں کی طرح کمرے میں آئی تھی اب ڈری سیمی نہیں بلکہ شہر شورنی لگ رہی تھی جو بجائے شرمندہ ہونے کے کرتے ہیں بس اشر کا ضبط جواب دی رہا تھا قریب تھا کہ جو کبھی نہیں ہوا آج ہو جائے سینے پر ہاتھ باندے وہ ٹراؤزر شرٹ میں بھی نہات وجہہ لگ رہا تھا میں سینہ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو یہاں سب آ سکتے ہیں آپ جیسے چھپکلی نہیں میم آپ یہاں کیوں نظر آ رہی ہیں جبکہ میں نے شرٹ پیش کی تھی یہاں رہنے کی ہینا ایک لمحے میں تمہاری اس محبت کا کٹھا چٹھا عام کر دوں مجھ جیسے شریف کو بتتمیز اور بتیزی مت بناو جاؤ یہاں سے اوہ ہلو مسٹر اشر اس دو ٹکے کی لڑکی کے لئے ایسے مت تریٹ کرو مجھے آؤ دکھاؤں تمہیں اس دو ٹکے کی لڑکی کی اہمیت کتنی ہے پھر بتانا ایک بات اور وہ عزت کی مستحق انمول ہے اور آپ میسینہ آپ کی چیز کی مستحقیں مصائبہ کیجئے اشر نے اپنے ڈرو سے لاکر کی چابی نکالے لاکر میں سے چابیوں کا ایک گچ وارڈروپ کا دروازہ کھولا اور اس کو کہنے لگا مصائبہ دیکھیں ملائزہ فرمائی یہ اس کی محبت کی نشانیاں ہیں جس سے آپ محبت کرتی ہیں دیکھو میرے لئے کس قدر مقدس اور پاک دامان ہے دیکھو اس میں ہر سائز ملے گا میرے چھوٹے ہوتے سے لے کر میرا بچپن میری جوانی اور اب تک کی ساری چیزیں جانتی ہو یہ کونسی نشانیاں ہیں یہ وہ ہیں جن سے وہ چھو گئی اور وہ چیز مقدس ہو گئی دیکھیں یہ نا یہ میری محبت ہے اب چلی جاؤ یہاں سے ہینا آپ لوگوں کو وہ دو ٹکے کی کیوں لگتی ہو چچی جان جیسی نیک اور معصومورت کیوں بری لگتی ہے ہینا میں ان سب باتوں کو ذرا برابر اہمیت نہیں دیتا پر خدا کی قسم ہینا اس کی توہین مت کرنا دوبارہ جاؤ یہاں سے وہ دھاڑا تھا اور زویا بیگم جو آرام سے اس کے کمری کے طرف آ رہی تھی بھاگم بھاگ پہنچی تو اشر اور ہینا کو کھڑے پایا زندگی کو بدل دینے والا فیصلہ احمد شاہ کے لئے ہو چکا تھا دیکھو شبیر میں تمہاری بہن کو اس گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں احمد شاہ نے ایک توقف سے کہا انداز بلکل ایسا جس سے سرچری سی کوئی بات ہو صاحب جی میں سمجھا نہیں ملازم ہوں عقل اتنے کہا کہ آپ بڑے صاحب کی بات سمجھ میں آئیں اس سے سمجھ میں آ رہی تھی مگر وہ یقین سے بلا طرح باتیں تھی شبیر میں چاہتا ہوں کہ احمد کے لئے جو لڑکی دھون رہا تھا وہ مل گئی ہے تو اب فوراں شادی کر دوں میں نے تمہاری بہن کو اس کے لئے پسند کیا ہے اپنی امی سے بات کرو اور مناسب جواب دو سالم شاہ لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اس سے کہہ رہے تھے اور وہ جو بس ایک طرف کھڑا ہو کر جی صاحب کہتا تھا اب سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہاں کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ قسمت اس طرح بھی مہربان ہوتی ہے جی میں بیبے سے بات کر کے جواب دوں گا اچھا اب جاؤ اور چھوٹے صاحب کو میرے پاس بھیج دو ڈولی سجی اور زکیہ سے بیگم زکیہ بن کر وہ اس گھر میں آ گئی سالم شاہ نے چھوٹے بھائی کی شادی بہت دوم دام سے کر دی اور یوں احمد شاہ کے لئے نئی دنیا آباد ہو گئی مگر زویا بیگم کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی آئے روز کے جھگڑے اور زکیہ کی خاموشیوں کے باعث ایک نیا گھر بنوارا گیا اور یوں زکیہ بیگم اپنے محبت کرنے والے عزیز از جان سلطاج کے ساتھ اپنی جنت میں منتقل ہو گئی ہینا ڈو جو نو واتیز ان دیس کیمبنٹ اشار چیکہ ضرور تھا مگر آواز میں بتنمید سے زیادہ عزت کا انصر اُبھر رہا تھا گویا اسے میٹھی چھوڑی سے قتل کرنے کا ارادہ ہو ہینا کی ساسے اٹکی ہوئی تھی اور زبان گردن نام اہی لی تھی اسے اندازہ نہیں تاکہ وہ کیا دیکھے گی یا وہ کیا دکھائے گا ہاں اسے کام کرنے والی بجو سے یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ یہ علماری بند ہی رہتی ہے اشار صاحب کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اور جس دن اس علماری کی صفائی کرنی ہو اس دن خود کرتے ہیں کامرہ بند کر کے یہی تجسس ہینا کو یہاں کھیچ لیا تھا اور اب وہ اس عذاب میں مبتلا تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں سے آنٹی زویا آ جائے آؤ ہینا دکھاؤں اس کا تجسس جھاک کی مانین بیٹھا جا رہا تھا اشار نے جیب سے چابیاں نکالی لوک میں گمائی اور وارڈروب کھول دی ایک چھوٹی سی بچی کی تصویریں اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک کی تمام تصویر اور بہت سی شرٹس اس وارڈروب میں موجود تھی میرا خیال ہے ہینا آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے سمان پہ پڑا ہے زیادہ دیر نہیں لگانا ہینا بھائے وہ ہاتھی ہلاتا ہوا اسے باہر گرستہ دکھا رہا تھا ماما بابا بیٹھ جائیں آپ لوگ رات بھر میری ویل سے پریشان رہے ہیں مجھے ایک چلی کچھ پوچھنا تھا مجھ سے وعدہ کریں کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کسی واہ کچھ نہیں کہیں گے وہ بستر پر لیٹی تھی رات والے ہاتھ سے اور باتوں نے اس کی سرک و سفید دنگت کو کملہ دیا تھا ایمر شاہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی وہ بابا کی جان کھیزہ رسیدہ باتوں کی معنی لگ رہی تھی ماما اس نے لرستے کافتے وجود سے ماما کا ہاتھ تھام کر پوچھنا شروع کیا گویا حمد مجتمع کر رہی ہوں میں کون ہوں میں کہاں سے آئی ہوں کیا آپ میرے ماما بابا نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا اس کے چیرے سے زکیہ زکیہ بیگم ایمر شاہ نے اس کے چیرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر فورا انہیں سہارا دیا ایک گیری آہ دونوں میرے بیوی کے موں سے نکلی تھی پھر ایک دوسری کی طرف دیکھ کر زکیہ بیگم گویا ہوئی میری چاند سے بچی کیا باتیں کچھ ہوا ہے ماما وہ تائی امی ایک آسو اعمل کے ہاتھ کو اتر کر گیا تھا یہ ممتب بھی کیسی چیز ہے اولاد اپنی ہو یا دوسرے کی ہر طرح سے درد دیتی ہو اور ممتب یہ درد سیتی ہے کمرے میں مکمل خاموشی اور سکوتہ یا احمل کی نم متلاشی آنکھیں جو شاید دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو چند ثانیے کے وقفے کے بعد زکیہ بیگم نے تمام تر حمد مجتمع کی گویا ہوئی بیٹا بیس سال پہلے کی بات ہے جب میرے بھائی احمل شاہ اور سالم شاہ کے ہاں کام کرتے تھے میں اور میری بڑی ماں گاؤں میں رہتی تھی ہمارے پڑوس میں ایک جگی تھی وہاں ایک عورت جسے عورت کہنا انسان کی توہین ہے اور انسانیت کی بھی کیونکہ وہ بستی شاید ملدہ لوگوں کی تھی اس خاتون کا نام کورتلین تھا اندر آتے ہوئے قدم تھم گئے تھے وہ لڑکڑانے لگی تھی مگر سالم شاہ نے اسے سنبھال لیا تھا بغیر آہٹ کے وہ رک گئی تھی گویا ذرا سیوی حرکت سے اس نام کی توہین ہوگی یہ ملتا ہوا خزانہ لٹ جائے گا زکیہ بیگم اور احمد شاہ کی پیٹ دروازی کی جانب تھی وہ آنے والوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور یوں وہ آنے والے بغیر مقمل کے ان کی ذاتی گفتگو ملائزہ فرما سکتے تھے وہ بدخستہ حال خاتون تھی اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا میں نے سنا تھا کسی سے کہ اس کے ماموں نے زبدستی اس کی شادی کسی نشی سے کر دی تھی بیٹا وہ آدمی اسے بہت مالتا تھا وہ ہر وقت کون میں لطبت ہوتی تھی ظلم کا عملی مجسمہ تھی ایک دن کسی خدا طرز خاتون نے اسے اپنے گھر بلا لیا جب وہ آدمی گھر آیا تو وہ خاتون بچوں سمیت گیر موجود تھی تو وہ ہمارے گھر آ گیا زکیہ بیگم آسو پہنچ رہی تھی ماضی کے زکم کو ریت دیے جائیں تو بہت بڑے گھاؤ بن جاتے ہیں وہاں موجود ہر فرد اس وقت اپنے زکم ناچاتے ہوئے بھی کریت چکا تھا زویا بیگم کا زبد اس کاموشی سے جواب دے رہا تھا وہ فوراں اندر آ چکی تھی اور پیچھے ہی سالم شاہ بھی زکیہ بیگم ایک دم چوک گئی تھی ایمل بھی فوراں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی گویا ان لوگوں کی چوری پکڑی گئی مگر بعد بدلنے کی خاتی زکیہ بیگم اٹھ کر اداب مہمان نوازی کے تحت انہیں سوپے پر بٹھا کر ملازمہ کو لوازمات کا کہنے جانے لگی تو زویا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ان کی آنکھ عشق بار اور زبد کے باعث سرک ہو رہی تھی زکیہ بات مکمل کرو اپنی وہ آدمی تمہارے گھر آ گیا تو وہ عورت اور اس کے بچے وہ حیرت اور پریشانی کے باعث دونوں میہ بیوی زویا بیگم اور سالم شاہ کو دیکھ رہے تھے زکیہ بولو خدا کے لئے زویا بیگم کا ضبط اور تحامل جواب دے چکا تھا وہ آدمی اس نے مجھ پر اور میری ماں پر حملہ کیا اس کے بعد بھائی بھی ہمیں یہاں لے آیا پریشانی کے باعث زکیہ بیگم حق لاغ رہی تھی اور وہ عورت زویا بیگم کی بیچے نہیں اور بدلتی ہوئی کروٹے ہر کوئی نوٹ کر رہا تھا مگر وجہ سالم شاہ کو معلوم تھی وہ بھابی تب تو مجھے نہیں پتا تھا مگر شادی کے دو سال بعد بھی جب کوئی خوشی نہیں ملی تو ہم نے چیک اپ کروایا جس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی کی مسئلیت کے باعث ہم اس نعمت سے محروم ہیں میں بہت پریشان رہنے لگ گئی ایک دن ہم آنٹنگ پر باہر چلے گئے وہاں سے ہم میرے گاؤں میں گئے بھابی مجھے وہ عورت ہی ہاتھ آگئی ہم امام صاحب کی بیوی کے پاس گئے اور میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں امام صاحب کی بیوی نے پہلے تو مجھے عجیم نظروں سے دیکھا گویا پیچھاننے سے انکاری ہو جب تعرف کروایا تو وہ بہت خوشی اور مجھے قرتلین کا پتہ بتانے لگی انہوں نے بتایا کہ وہ اس گاؤں میں نہیں دوسرے شہر میں ان کے بھائی کے جامعہ میں ہیں یوں ہم قرتلین کا پتہ لے کر آگئے زویا بیگم کو ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا آنسو ٹپ ٹپ روان تھے چہرہ تر تھا یہ وہ زویا بیگم تو تھی ہی نہیں بھابی کچھ دن بعد ہم جب دوبارہ اس سے دیوئے پتے پر قرتلین کے تلاش میں گئے تو وہ ہمیں مل گئی احمد شاہ نے ان سب کی رہائش کا بندوبست کیا اور یوں میں نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کو گوت لے لیا احمد میں نے اس کا نام احمد رکھا اس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی احمد کی آنکھوں سے آسو رواتے وہ بابا کی آگوش میں چھپ گئی تھی ان کی بازو تلے سے سر دیے گویا وہ خود کو اس نشی باپ سے محفوظ محفوظ کر رہی تھی زکیہ زویا بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ لکھ کر نم لہجے میں کہا تو اس ساری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں بھابی کو کیا ہوا کیا تمہیں اس کا گھر پتہ ہے کہاں ہے زکیہ مجھے قراطلین کے پاس لے جاؤ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جھوڑ دیئے تھے زکیہ وہ میری بیٹی ہے دیکھو میں نے بہت کچھ گلت کیا اور آپ سب کے دل دکھائے پر دیکھو رحم کرو میری بچی اٹھتیس سال سے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں بہت چھوٹی تھی جب مجھ سے دور ہو گئی وہ احمل میری بچی تم بھی معاف کر دو زویا بیگم نے ہاتھ جھوڑ دیئے تھے وہ کسی طور پر بھی وہاں بیٹے افراد کو نکچڑی اور تنز و تجبیہ کا ان کی پوچھار کرنے والی زویا نہیں لگ رہی تھی وہ اس وقت ایک ماں تھی جسے اپنی کوئی ہوئی بیٹی کا سراغ ملا تو اس نے اپنے ماضی کے تمام گناہوں کا اعتراف کر ڈالا بھابی کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ ہماری بڑی ہیں ہر جگہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے اللہ بہت گفور اور رحیم ہے وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے بلکہ سب سے اچھا کرتا ہے اعمل اگر کل اس تکلیف سے نہ گزتے تو شاید ہم اس سے ساری زندگی اس حقیقت سے آگا نہ کر پاتے بھابی اگر کل رات جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا تو شاید آپ اس بڑی حقیقت سے آگا کبھی نہ ہو پاتی آپ میڑی بڑی بہنوں جیسی ہیں زکیہ بیگم نے ان کے ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیئے اور سامنے دوسرے صوفے پر بیٹے دونوں بھائی زیرے لب مسکرا کر بڑھ بڑھا رہے تھے دیر آئے درست آئے میری نوازی احمل میری بچی ادھر آؤ میرے پاس میں تمہاری نانی ہوں دونوں دیورانی اور جٹھانی کی باتیں ختم ہوئی تو زویا بیگم کی نظر سیمی احمل پر پڑی جو شاید اب تک اپنے ذہن پر رات والی الگار کو برداشت کر رہی تھی زویا بیگم آئی تو رشتے کے انکار کے لیے مگر اب ان حقائق میں جسے وہ آمد کا مقصد بھول کر اپنی جھولی میں ڈالتے ہوئے نئے رشتوں کو دیکھ رہی اور سبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور احمل جو باپ کی آگوش میں سر دیئے بیٹی تھی حیرت سے کبھی اپنی تائی جنانی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی جانب دیکھ رہی تھی اور کبھی ماں کی جانب مانا اس نے گوت لیا تھا پر اصل ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا اس کی اصل ماں نے تو شاید کد بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا نہ ہو کبھی اسے کھانا کہاں کھلانا تھا اور یہاں تو محبت کی ریل پیل تھی اب تو تائی کے روپ میں اسے نئی نئی نانی مل گئی تھی رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں کون کے تھوڑی نہ ہوتے ہیں اور یہ اس کے والدے نے ثابت کر دیا تھا وہ نانو کی باہوں میں تھی اور وہ سرگوشی میں اس سے مازد کر چکی تھی انٹر کام پر مسلسل رنگ ہو رہی تھی بی بی جی کوئی صاحب آئے ہیں کہتے ہیں ایک بار اپنے صاحب سے ملوا دو بی بی جی وہ پہلے والے آدمی ہیں جن کو آپ واپس بھیج دیتی ہیں خان بابا تفصیلی معلومات سے زکیہ بیگم کو بتا رہے تھے بھیج دو سے احمد شاہ کی سوالیاں نگاہوں کو بھابتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ احمد کا بھائی امجد آیا میری اینی کا بیٹا زویا بیگم کی چہرے پر مسکان پھیل گئی آ جائیں رائنگ روم میں ہے وہ احمد شاہ کے کمرے میں داکل ہوتی وہ ان کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا صاحب جی آپ نے ہمیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے پھر آپ احمد کو کیوں نہیں بھیج دے صاحب جی ایک خوب روجوان اپنی بہن کی خاطر ہاتھ جوڑے کھڑا تھا دیکھو امجد احمد شاہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنی ہتیلی میں بھرا میں نے اپنے بچوں کی طرح تمہیں پڑھایا لکھایا ایسے ہاتھ جوڑنا تمہیں زیب نہیں دیتا اور جہاں تک بات احمل کی ہے تو سو نو پانچ سال کی تھی وہ تمہارا باپ آیا تھا یہاں تب اس نے کہا تھا کہ اینی نے بلوایا ہے شام تک چھوڑ جائے گا میں گھر نہیں تھا میری بیگم نے بھیج دیا جب میں دفتر سے واپس آ رہا تھا قدرت شاید ہمیں اس کی سازشتہ بچانا چاہتی تھی وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہی رہ رہا تھا مگر پھر ہم نے اسے نکال دیا تھا گھر سے بیٹا جی میں دفتر سے گھر آ رہا تھا اشارے پر گاڑی رکی تو دیکھا کہ ایک آدمی نئے چادر لپیٹی ہے اور ایک بچی کو گود میں بٹھایا ہے شام کا وقت تھا وہ بچی زور جو سے رو رہی تھی اور اسے نیچے اتانے کو کہہ رہی تھی اس کی ہاتھا پائی میں چادر اتر گئی تو میرے حواظ گویا ایک جھٹکے کے ساتھ بحال ہوئی ایمل میرے موہ سے ایک دم نکلا اور میں نے گاڑی وہیں چھوڑی اور تقریباً پانچ منٹ کی ہاتھا پائی کے بعد میں نے اس ایمل کو بھڑکایا گھر آ گیا تو بیگم کا بیچینی سے رو رو کر برا حال تھا اب بتاؤ میں اپنی پھول جیسی بچی کو کیسے بھیج دوں صاحب جی بھیج دو ایک بار میری بہن کو اور ماں آخری ساس پر ہے حالت خراب ہے وہ ایک بار پھر سے من منایا تھا زویا بیگم جو ابھی دروازے پر پہنچی ہی تھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی صالم صاحب میری بچی میں ایک بار تو ملنو وہ 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 آئے اور اس کے ساتھ ہی ان پر گشی تاری ہو گئی امجد جو وہاں رو کر منت تر لے کر خاراتہ وہ فوراں اس طرف متوجہ ہوا کہ آخر یہ بی بی کون ہے جو اس کی ماں کے مرنے پر گشی میں جا رہی ہے احمل ڈرتے ججھکتے قدموں کے ساتھ ماں کی ہوت سے نکل کا سامنے آئی تو سامنے ایک خوب اور جوان کھڑا تھا ایک لہمے کے لیے ایک دوسری کو دیکھنے کے بعد وہ شش و پنچ سے نکل کر بہن کو گلے لگا چکا تھا اس کے سر پر پیار اور بوسہ دینے کے بعد وہ احمد شاہ کی جانب سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا چلو ہم بھی آ رہے ہیں تمہاری ماں کو کسی سے ملوانا ہے سالم شاہ بولے شہر کے چوراؤں سے گزرتے ہوئے تنگ گلیوں سے گزر کر شہر کے این وست میں موجود مکان ہر طرح سے پرسکون بنانے کی کوشش کی گئی تھی مقتصر مگر پورا رائش مکان کے سامنے جا کر گاڑی رکی اور سب گھر میں داخل ہو گئے سہن میں ایک طرف چرپائی پر ایک بیمار وجود پڑا تھا اس کی دائیں جانب پڑے میرس پر دوائیوں سے بھری ٹوکری بتا رہی تھی کہ علاج میں کوئی کسر نہیں بس زندگی اتنی ہے زویا بیگم کے قدم ڈگمگائے تھے اور بھی تھم گئے تھے اس کی بیٹی اس کی ماں لگ رہی تھی اس سے زیادہ بھوڑی شاید بدلتے ہوئے حالات نے بھی اسے ٹھیک نہیں کیا تھا احمد شاہ گویا ہوئے ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ ماضی میں لگنے والی چوٹوں کے باعث ان کی قوت مدافت نہ ہونے کے برابر ہے اور جسم میں اس قدر سکت نہیں ہے کہ ٹھیک ہو کر چل سکیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی دماغی چھوڑو رہے تب تو کچھ نہیں کیا مگر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے اثرات سامنے آئے ہیں اینی ماں کی ممتہ تڑپ اٹھی میری بچی دیکھو آنکھیں کھولو میں ہوں تیری ماں بیٹی دیکھو تو اس کی آنکھیں کھولی تھی ہیرہ سے دیکھا اور پھر شاید ماں کی ممتہ کی حددت سے محسوس گیا کیونکہ اس نے تو ماں کو ٹھیک سے پچھانا بھی نہیں تھا جب اس کی ماں کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور اس سے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے مامو کی بیٹی ہے لیکن ماں باپ ایسے تو نہیں ہوتے یہ بات اسے تب سمجھ آئی جب مامو نے اس کی شادی اس نشیر سے کر دی تھی اور خود بما اہلہ یال گائب ہو گیا تھا ماں ایک نحیف سی آواز آئی تھی اس لرستے کپ کپاتے قریب المرک وجود سے امجد باہر سے بوتل اور چاہے کا سمان وغیرہ لے آیا تھا گوڑیا اٹھ کر باہر آؤ دیکھو کون آئے امجد نے اپنی منجلی بہن کو پکارا تھا کیا ویرے تو بھی نا پتا نہیں کیسے کسے اس کے الفاظ جیسے موہ میں ہی رہ گئے تھے ایمل ہماری بہن ہے دیکھو امجد نے گوڑیا کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کے الفاظ گویا وہیں جامد ہو گئے تھے اور وہ دونوں چند ثانییں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اسے ملی جسے صدیوں سے جانتی ہو وقت پھر سے ظالم ہونے لگا تھا اینی نے ہچکی لی تھی اور ماں کی ممتع سے بھری گود میں اس کی آخری ہچکی اور پھر وہ دارے فانی سے کوچھ کر گئی تھی اینی ماں سے بھی مقتصر عمر میں اس قدر دکھ جھیلنے والی میری اینی ہر آنکھ نم تھی ماں کی گود کا لمس ایمل نے آخری بار چھو کر دیکھ لیا تھا گھر میں چیکیں بلند تھی دیکھو زکیہ میں نے ہمیشہ ایمل کو اپنی بیٹی کی طرح چاہا ہے تو پھر اب میں اس کا ہاتھ مانگتی ہوں ایمل شاہ کی کلوتی بہن نے اپنا حق جتاتے ہوئے ایک چکتی نظر زویا بیگم پر ڈالی تھی سالم شاہ کے شاندر لاؤنچ میں آج پھر سے گیما گیمی کا سماع بتا رہا تھا کہ آج بھی انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو ایک جگہ اکھٹا بے پناہ محبت میں کیا ہے مگر کون یہ بات جانتا تھا زویا بیگم اور سالم شاہ کے آج کا خاص اتمام کس خاص موقع کو ظاہر کر رہا تھا ریدہ پوپو کی بات ختم کہاں ہوئی تھی ابھی مگر دو دھڑکتے دل گویا سے ہم گئے تھے ایمل اور سل جھوکا کر بیٹا اشر اسے کہا منظور تھا کہ اس کی آنکھوں کے سرکی کسی اور کو نظر آئے دیکھو احمد تم لوگوں کی جو نئی رشداریوں والے مسئلے مسائل نکل آئے ہیں ہم سب جانتے ہیں پہلے آشر اور احمل کی شادی کی بات سچتی تھی مگر میرے خیال میں یہ رشتوں کی گھتی مامو بھانجی کے رشتے پر جا کر سلجتی ہے ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ان کی زبان سے ادھا ہونے والے الفاظ مانند نشتر ہر چیز کو چیر رہے تھے ایک تلق حقیقت زندگی میں یہ تھی کہ انہیں محبت ہو گئی تھی اور اب ایک حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کا محرم تھا اور محرم سے نکاح کہاں جائز تھا ایسا بھی کبھی ہوا ہے زندگی میں کہ جس سے محبت کی جائے جو بچپن کی محبت ہو وہ آپ کی بھانجی نکل آئے اشار جو ماں کے پہلوں میں دل تھامے بیٹھا تھا اب جب کہ سب جان چکا تھا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا کہاں جا رہے ہو زویا بیگم نے سرگوشی کی بیٹھے رہو نہیں میں اندر جاتا ہوں تھکا ہوا ہوں ماما اشار کی آنکھے گویا خون گترہ گترہ ٹپکا رہی تھی لیکن زویا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کیچا اور محبت سے دباتے سرگوشی کی وہ تیری ہے وعدہ ہے تیری ماں کا کوئی اور موقع ہوتا تو وہ یقین کر لیتا پر آشت و کائنات کی ہر چیز بھی یہ تسلیت دیتی تو یقین تھا کہ جھوٹے مگر چاروں نہ چار بیٹنا مجبوری تھی ریدہ بیٹا سالم شاہ نے بہن کو مخاطب کرتے بھی کہا اور تھو کلک میں نگلی گویا اپنی تمام تر حمتیں مجتمع کر رہے ہو گویا کوئی عجب ان کے شاف روئے زمین کو ہلا دانے والا ہو ریدہ اشر جویا کا بیٹا نہیں ہے کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اشر بھی اس تکلیف سے گزرتا جس سے احمل گزری تھی مگر کہتے ہیں نا کہ خدا کے ہر کام میں مسئلیت ہوتی ہے وہ ہی جانتا ہے کسے کب کس سے نوازنا ہے اور کس سے کب کیا لینا ہے اشر کو بھی شاید دکھ ہوتا لیکن یہ تو رحمت تھی ویسے بھی الرحمن الرحیم بھی تو کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں برا لگ رہا ہو وہ تمہارے لئے اچھا ہو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہو وہ تمہارے لئے برا ہو آج عمل کی محبت نے اسے بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس کی حقیقی ماں کا نہ ہونا آج اس کے لئے بائی سے نعمت ہو گیا وہاں موجود ہر زیرو کی گویا جان سلپ کر لی گئی ہو یا پھر جسموں میں سے خون نچول لیا گیا تھا کیا مطلب زویا کا بیٹا نہیں ہے پوپو ریدہ کا چہرہ فق ہوا تھا ہر شخص احمد تھا مگر وہاں موجود دو نفوس کے دل پھر سے ایک لے پر دھڑکے تے نظر اٹھی اور شرما گئی تھی انہیں کیا فرق پڑتا تھا کہ کون ہیں وہ یا کسی کی اولاد ہیں ان کے لئے ایک درہ متوازن ہو رہی تھی کافی تھا مگر کچھ تھا اب بھی اڈگرد کے محول میں شاید خلگش اور تجسس کی بھو جو چار سو پھیل گئی تھی دیکھیں قصہ مقتصر سناؤں گا آپ سب کو اپنی سیکریٹر سے محبت ہو گئی تھی یا یہ کہیں کہ ایک وقتی جنون تھا جو میرے سر پر سوار ہو گیا تھا والدہ سے بات کی تو انہوں نے اسٹیٹس کی بات کہہ کر میری بات رد کر دی خدا جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے میرے لئے مناسب نہیں ایک عورت کو گھر چلانا آنا چاہیے میں اس وقت اس قدر دیوانہ تھا کہ کابو نہ پاسکا جذبات میں آ کر میں نے عریشہ سے نکاح کر لیا وقت گزرتا گیا ہم کفیہ نکاح کے بندن میں تین سال تک بندے رہے اس دران اس پر میرے کریم رب نے دو بار رحمت نازل کی مگر اس نے بغیر بتائے میرا نقصان کیا تیسری بار اللہ کو منظور نہیں تھا اور وہ آسوطال جانے سے پہلے پکڑی گئی میں نے بہت منت تلہ کیا اور یوں اس شرط پر وہ رضا مند ہو گئی کہ وہ میری اولاد کو جنم دے گی میں اس کو دو لاکھ جو آج کی کرنسی کے دو کڑوڑ کے برابر ہیں اور طلاق دوں گا اس دوران امی کو بھی میری شادی کا خیال آ گیا اور انہوں نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا زویا کی شادی ہوئی اور خدای قدرت امی اس دوران چل بسی تم پہلے ہی اپنے گھر تھی اور احمد نہ سمجھتا لہٰذا میں نے جویا کو اپنا ہمراز بنایا اور اس سے سب سچ بتا دیا اس نے نہ صرف ایک اچھی بیوی بن کر بلکہ ایک اچھی ماں کی طرح ہمیشہ ہمارے بیٹے ایسر کو چاہا ہے میں بہت مددتوں تک اس کا قرص چکانے کی کھاتے اس کی بیٹی تلاش کرتا رہا ہوں مگر کبھی کبھی قدرت نے وہ کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے جو ہمارے گمہ میں بھی نہیں ہوتا میں نہیں جانتا عریشہ کہاں ہے نہ ہی مجھے اس کی جسد جو کبھی ہوئی ہے میرا بیٹا میرے پاس ہے مگر ہاں اس سے شادی سے میں نے یہ ضرور سیکھا تھا کہ والدین چیرہ شناس اور شخص شناس ہوتے ہیں والدہ کو اس کے سٹیٹس سے نہیں سوچ سے مسئلہ تھا وہ سوچ کا جو فرق عریشہ اور زویا میں تھا شاید انہیں اندازہ تھا کہ عریشہ ایک اچھی محبوبہ تو بن سکتی ہے مگر ایک اچھی ماں اور بیوی نہیں ریدہ پوپو بظاہر خاموش تھی مگر وہ کیوں کر خاموش رہ سکتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لگتے جگر کی محبت کسی اور کو سوپی جا رہی تھی بیگم صاحبہ خانہ تیار شمیم نے آ کر زویا بیگم کے کان میں سرگوشی کی ایک تائرانہ نگاہ سپر ڈالتے ہوئے زویا بیگم نے مسکرا کر وہاں مجھے تمام نفوس کو دستو خان پر آنے کی دعوت تھی اور اندر کی جانب انتظامات دیکھنے کی خاطر چل پڑی جبکہ سب اٹھ رہے تھے تو سبزہ زار کیر ہری بھری گھاس پر دو آسو جذب ہوئے تھے ایک محبت کرنے والے دل کے ولید رو رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا مگر یہ سب کسی کو فرق نہیں پڑنا تھا وہاں کیونکہ کوئی متوجہ ہی نہیں تھا آج دو دل جن کا ملنا ناممکی تھا ایک ہو رہے تھے ماں سوائے مامتہ بھرے ریدہ بیگم کے تڑپتے ہوئے دل کے ریدہ بیگم نے آنچل پھلایا اور سالم شاہ کے سامنے پھلا کر وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا دیکھیں بھائی جان میں آپ کی عزت کرتی ہوں میرے بچے کی خوشیاں سچ کہتے ہیں مامتہ انہ کو ختم کر دیتی ہے احمد شاہ جو اندر جانے کی رادے سے اٹھ کر اشر سے باتیں کرتے کرتے آگے جا چکے تھے پلٹ کر دیکھا تو واپس آئے اور بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں بولے دیکھو ریدہ تم ہماری بہن اور ولید ہمارا بیٹا ہے میری بہن اشر اور احمد دونوں ایک دوسری کو چاہتے ہیں اور اب جبکہ باتیں سب کے سامنے آ چکی ہیں کہ اشر بن ماہ کا بچہ ہے اور احمد بن ماہ باپ کی بچی ہے اب جبکہ ماہ کی محبت سے وہ ساری دندگی محروم رہی اور نانی کے شفیق مجسمے کی صورت میں وہ اس سے دوبارہ مل رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور زویا بیگم کی گود اپنی بیٹی کو اتنا عرصہ ترستی رہی تو اب اگر نواسی کی صورت میں وہ اس سے مل رہی ہے اور شرع طور پر بھی یہ سب جائز ہے تو میری بہن اجازت دے دو ویسے بھی شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرے کیونکہ وہ آپ کو اس پر مجبور کر لیتا ہے کہ آپ اسے چاہیں ولید اور احمل ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے اگر ولید کا دل چوٹا ہے اور زخمی ہے تو وہ کوئی زخمی دل جو اس کی محبت میں دھڑکتا ہے جوڑ دے دونوں بھائیوں نے مانے خیز مسکرات کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور یک زبان ولید کو آواز دی بیٹا اٹھ کر ادھر آؤ مگر کرسی پر سل جکا ہے بیٹا ولید رو رہا تھا خاماش آسو جو اس کے دل میں بھی اتر رہے تھے اور چہرہ بھی تربتر ہوا جا رہا تھا سالم شاہ نے آکے بڑھ کر بھانجے کو کندوں سے تھام کر اٹھاتے ہوئے اسے سامنے کھڑا کیا اور ہاتھ تھام کر سب کے سامنے آگئے ولید بیٹا دیکھو ایک ایسی محبت پا لینا کمال نہیں ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو ہاں اگر خود کو سمجھا لو تو میں اپنا بیٹا بنا کر دھیروں کو شہاں تمہاری گود میں ڈالنے کو تیار ہوں میں سالم شاہ اپنے بیٹا یا شر کا رشتہ احمل کے ساتھ یہ کرتا ہوں اور اپنی عزیز جان دختر دیکھ رہی تھی باہر کا منظر انہیں عجیب شچو پنج میں مبتلا کر رہا تھا مگر سالم شاہ کے آخری الفاظ وہ سن چکی تھی زویا بھابی زکیہ نہیرہ سے اس کی طرف دیکھا تو وہاں سکونت اور تمانت کا راجتہ زکیہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی میں کوش ہوں یا ہمارا مشتر کا فیصلہ تھا ولید مامو کی گلے سے لگ کر آسو پوچھ کر دوسر جانب کھڑی شرم سے مسکراتی سمیہ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ مامو کا فیصلہ برا نہیں احمد شاہ نے محول میں پھیلی زوگواریت کو ختم کرنے کیلئے ولید کا کندہ تھپ تباتے ہوئے آنکھ مار کر کہا احمد نہ صحیح احمد کی خالہ ہی صحیح وہاں موجود ہر شخص کو کھل کھلا کر ہس پڑا تھا ارے یہ احمد اور اشر کہاں ہیں ریدہ پوپو نے اردگرد نکاہ دھڑاتے ہوئی کہا تو سب ایک دم چوکے ارے پیاری ریدہ نکاہ ہے کچھ دیر میں ان کا تیار ہو رہے ہیں اور کہیں نہیں گئے زویا بیگم نے کہا تو ایک بار پھر سے سب کو چھکا دیا زکیہ بیگم ساتھ کھڑے ہیرہ سے دیکھتے ہوئے احمد شاہ کو دیکھ کر مسکرائی اور ان کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی مجھے ابھی بتایا تھا زویا بابی نے سارے انتظامات انہوں نے پیلے سے کر رکھے تھے گویا انہیں علم ہو کہ کیا ہونے والا ہے ارے سمیہ تم وہاں کیوں کھڑی ہو زویا بیگم کے پکانے پر وہ قریب آئی تو سالم شاہ نے اکلوتی دکتر کے سر پدرانہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھئی زویا یہ کیوں کھڑی ہے یہاں اسے بھی بھیجو مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے شرم و حیاء کی سرکیوں سے اس کا چہرہ جھک گیا تھا اسے اس کی دیرینہ محبت مل گی تھی ولید ہاں ولید اس کا تھا اور وہ ولید کی سب کچھ ٹھیک تھا بس ایک کفارہ باقی تھا جو سمیہ کو عدا کرنا تھا خالہ کی محبت بھلے ستیلی تھی تھی تو خالہ ہی سنو ایمی سمیہ بیبی پنک اور سلور کلر کے امیزش کا فنسی کامدار لبات زیبتن کی خود کا سراپہ آئینے میں دیکھتے ہوئے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پھر جیسے وہ کچھ یاد آنے پر چوکی اور ایمل کو آواز دی جی خالہ خالہ کی بچی تھیل جرا سمیہ تیزی سے پیچھے موڑ کر سرک روسی جگڑا پہنے ایمل کا کان کشتے ہوئے بولی سمی نہیں بولا جاتا اور دونوں کھلکلا کر ہز پڑی آج کا دن ان کا تا محبت اور چاہتوں سے لبریز کھٹے میٹھے نئے رشتوں کی چاہت سے برون ضروری نہیں کہ کون کا رشتہ ہو انسانیت سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہوا ہے کبھی بس ہم اونچ نیچ کے فرق میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کو خود سے ادنی سمجھ رہے ہیں تو ہم سے بلتر بھی بہت سے ہیں اور ان سے بلتر بھی بہت اور سب سے بلتر اور اعلیٰ ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے مساوات کا حکم دیا اور بتا دیا کہ بلتر صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اگر ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو وہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری ازمائش کی خاطر ہمارے اردگرد کے لوگوں کا بھی ہمیں دے دیا جاتا ہے مزید یہ کہ انصاف کی چکی ضرور چلتی ہے خدا بھی تب ہی معاف کرتا ہے جب اس کے بندے اور یہ بات وہاں موجود ان تمام لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تھی جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور جو نہیں سمجھنا چاہتے تھے ان کے لئے گفتو ہو کنایا موضوع تیار تھا